پالے سے شباز شریف سے مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گاڑیاں پجاب گمن کا پیسہ خرچ کر رہے جائے کنونشنز پہ پورا ریسٹ ہاؤز رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم ملکہ ساری ترنم نہیں فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے اور جو یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس کیٹر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہیں اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ پالے سے شباز شریف سے مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے پروٹوکال گاڑیاں پجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے جائے کنونشنز پہ پورا ریسٹ ہاؤز رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم ملکہ ساری ترنم نہیں فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہے وہاں سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہے اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سبجوڈس ہو سپریم کورٹ میں کیس ہو کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے کیا آپ آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتہ کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ نوے دن میں الیکشن نہ ہو میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس پاکستان کے آئین کا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں جتنے اچھے وکیلے آئیں مجھے یہ سمجھا دیں کہ نوے دن کے بعد کیسے ہو سکتا کہ حکومت یہ کیٹر کر چل سکتی ہے اور میرا آگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی ابجیکٹیو ریزولوشن ہے جس جو قراداد مقاصد جس جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ مائپ کیا ہے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے پبلک ریپریزنٹیوز کی ہے جو عوام نے سیلیکٹ کی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیٹر کر موسیقی موسیقی